اسلام علیکم آپ جو سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں یہ پرندوں کا مرگی کا ڈیجیسل سسٹم ہے اس میں جو پارٹ آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس کے ساتھ تین چار بڑے امپورٹن مسائل منسلک ہیں اور یہ ایک پارٹ آپ سکرین کے اوپر جو دیکھ رہے ہیں یہ جب خالی ہوتا ہے یا بھرا ہوا ہوتا ہے خالی ہوتا ہے تو تب پریشانی کی بات ہوتی ہے خالی کیوں ہے جب بھرا ہوا ہوتا ہے تب بھی پریشانی کی بات ہوتی ہے کہ یا رب یہ تنی دیر سے بھرا ہوا کیوں ہے اس پارٹ کو کہتے ہیں کراپ سی آر او پی کراپ یہ جیسے ہی اس خوراک کے نالی شروع ہوتی ہے تو سب سے پہلا جو پورشن آتا ہے وہ ہے کراپ کراپ بیسیکلی سٹورج پوائنٹ ہے اس میں بارہ گھنٹے کے لیے فیڈ سٹور کی جاتی ہے یہ بروائلر کی ہسٹری کے بارے میں ایک ویڈیو میں بناوں گا کہ پہلے انڈا آیا تھا یہ مرگی آئی تھی یہ جتنے بھی چکنز ہیں یہ جنگلات میں رہتے تھے یہ ان کو بڑا ڈر تھا کہ ہمیں کوئی لومبڑی ہمیں کوئی شیر کوئی ہمیں چیتا نہ کھا لے ایک دفعہ بھی باہر نکلتے تھے اور یہ اپنا اس پوٹے کو فل کر کے لے گیا آتے تھے تو یہاں سے ان کے اندر یہ انٹینشن ہے کہ ہم نے اس کو ایک دفعہ فل کر لینا ہے اور اس کے بعد انہوں نے بیٹھ کے آئیت سے ایسا وہ خود ہی خالی ہوتا رہتا ہے اس کو دو سے تین گھنٹے کے اندر خالی ہو جانا چاہیے زیادہ سے زیادہ رات کے وقت آپ کھانا نہیں دیتے تو اگلے دن صبح تاکہ یہ پوٹا خالی ہو جانا چاہیے تو یہ خالی نہیں ہوتا اس میں مسائل پیدا ہو جاتے ہیں دوسرا اس کا کام یہ ہے کہ یہ خوراک کو سوفٹ کرتا ہے سوفٹ کر کے تھوڑا سائز کے اندر دیجسٹن انزائمز آتے ہیں تھوڑی بہت دیجسٹن سٹارٹ ہو جاتی ہے یہ دیفنس لائن بھی ہے پہلی کیونکہ اسی کے اندر جتنے بھی بیکٹیریاز یا فنگس وغیرہ آ رہی ہے تو وہ یہی پہ رہتی ہے اور ادھر سے ہی فلٹر ہوتی ہے اور اس کے اندر دو مسلز انوالو ہوتے ہیں جو اس کو بھرتے ہیں پہلے پھر اس کو خالی کرنے کے لیے مسلز انوالو مرگیوں کے اندر پرندوں کے اندر کراپ بڑا ضروری ایک پارٹ ہے خوراک کو اندر سٹور کرتا ہے اب جب یہ بلوک ہو جاتا ہے یا اس میں کسی قسم کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے تو نیچے غزہ نہیں جا پاتی تو نیچے کا سسٹم خراب ہوتا ہے یعنی کہ انٹرسٹائن کا اوپر سے برڈ کو مزید بھوک نہیں لگ پاتی کیونکہ پہلے سے وہ فل ہے تو یعنی آپ دیکھیں کہ سارے مسائل ہو جاتے ہیں پہلے کسی دور کے اندر پیہ جام ہوتا تھا لیکن آج کل مرگیوں کا پوٹا جام ہوتا ہے اصل میں مرگی کا پوٹا جام نہیں ہوتا مرگی کے اندر کا پوٹا جام ہو جاتا ہے بچارے کا کیونکہ اتنی مہنگی مرگی جب آپ لے کے آتے ہیں پھر جب وہ اس طرح کا مسئلہ کر لیتی ہے کروپ امپیکشن کا مسئلہ آتا ہے یا اور کوئی پرابلم آ جاتی ہے تو برڈ ضائع ہو جاتا ہے الٹی میل دی اس کی ڈاتھ ہو جاتی ہے تو یہ بڑا امپورٹن مسئلہ ہے بار بار ریکویسٹ آ رہی تھی آپ لوگوں کی طرف سے کہ اس کے اوپر ویڈیو بنائیں چلیں جی آج ویڈیو بن رہی ہے اب آپ وفاداری کا ڈاکٹر کامران ٹیم کے ساتھ وفاداری کا ثبوت دیں اس کو اپنے لائک بھی کرنا ہے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبانا ہے کیونکہ اس ویڈیو میں ہم میں آپ کو تین چار مسائل بتاؤں گا جو اس پوٹے کے ساتھ اس کروپ کے ساتھ ہوتے ہیں اور ان سے بچنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا اور برڈ کو آپ نے ہیلدی کیسے رکھنا ہے آنے والے مسائل سے بچانا کیسے ہے وہ بھی ہم ڈسکرس کریں گے تو اگر آپ نے چینل سبسکرائب کر لیا ہے تو ہم ویڈیو کو طرف بڑھتے ہیں کروپ اور پوٹے کے اندر سب سے پہلا جو ایشو آتا ہے وہ ہے کروپ ایمپیکشن یعنی پوٹے کا جام ہو جانا ایمپیکشن کا مطلب یہ ہے کہ خوراک اس نے کھائی ہے لیکن خوراک اب آگے موو نہیں ہو رہی اس کے مسلز کام نہیں کر رہے خوراک اتنی ہارڈ تھی وہ پھنس گئی ہے یا پھر وہ اتنی زیادہ اس کے اندر کوئی پرابلم تھی فنگس تھی ٹاکسیسٹی تھی کہ برڈ کا میکنزم اس کو آگے پاس آؤٹ نہیں کر پا رہا یا اس کے ڈیجیسٹس سسٹم کے اندر کوئی پرابلم ہے برڈ فیل کر رہا ہے کہ میری باڈی کو مزید غزہ کی ضرورت نہیں ہے بعض اوقات میریکس ڈیزیز کی وجہ سے یہ جو مسکلر ٹیشو ہیں اس کے یہ کانٹریکشن کرنا ریلیکسیشن یعنی ان کے مومنٹ باندھو جاتی ہے جس کی وجہ سے بھی کراپ امپیکشن کا مسئلہ آ جاتا ہے یا اگر آپ نے خوراک کے اندر بناناز دے دیئے ہیں یا بنانا کے چھلکے ہیں یا مرگی نے پلاسٹک والی کچھ چیز کھا لی ہے دھاگے کھا لیے ہیں آج کل گھروں میں وہ نکلی گراس لگائی جاتی ہے جو ہاکی کے کراؤن میں بھی ہوتی ہے وہ اس نے کھالی ہے لکڑی کا برادہ کھالیا ہے تو اس مسئلہ سے بھی کراپ امپیکشن کا ایشو آ جاتا ہے اس میں اب آپ کو کیسے پڑا چلے گا آپ کو کراپ بڑی ہوئی سائز میں لگے گی آپ نے شام کے ٹائم فیڈ ڈالیا صوبہ تک کراپ کو خالی ہو جانا چاہیے لیکن صوبہ تک خالی نہیں ہوئی اس کا مطلب ہے کہ آپ اس نے پوٹا اپنا جام کر لیا ہے بعض کیسز میں یہ مو کھول کے سانس بھی لے رہا ہوتا ہے کیونکہ سانس کی نالی کے اوپر یہ پریشر بیلڈ کرتی ہے جس سے برڈ کو سفوکیشن فیل ہوتی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنی مرگی کو پکڑنا ہے پکڑ کے اس کی کراپ کا آپ نے جنٹلی مساج کرنا ہے آلیو آئل کے ساتھ کر لیں سرسوں کے آل کے ساتھ ہلکال کا مساج کریں تاکہ اس کی مومنٹ تھوڑی سی ہونا شروع ہو اگر مساج کرنے سے مسئلہ حال نہیں ہو رہا تو پھر تب آپ نے کیا کرنا ہے ایک لیٹر پانی لینا ہے ایک لیٹر پانی کے اندر دو سے تین گرام مگنیشم سلفیٹ ڈال دیں یا کوئی بھی نمک ڈال کے آپ نے اس کے کراپ والے حصے کو وہاں ڈپ کرنا ہے نیم گرم پانی میں اس سے بھی اس کے مسلز کی ٹکور ہوگی اور مسلز موف کرنا شروع کر دیں گے تو وہ آہستہ آہستہ خالی ہونا شروع ہو جائے گی یا آپ بہت زیادہ گڑ کا چینی کا شیرہ بنا کے اس کو چمچ کے ساتھ ڈریکٹ پلا دیں اچھا ان سارے مسئلوں سے ان سارے طریقوں سے اگر حال نہ ہو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ پانی بہت زیادہ پلا دینا ہے اس کو پانی پلا کے اس کو تھوڑا نرم کرنی کوشش کرنی ہے ہاں سے آہستہ آہستہ سے مساج کر کے پھر آپ نے مرگی کو الٹا کر دینا ہے الٹا کر کے آپ نے اس کو خالی کرنی کوشش کرنی ہے خالی کرنے کے بعد پھر آپ نے دو تین گھنٹے اس کو کچھ بھی نہیں دینا ٹھیک ہے اس کے بعد پھر آپ اس کو ایک آہ آدھا چمچ آپ اس کو سرکہ دیں گے اور اس کے آدھے گھنٹے کے بعد آپ اس کو نرم گزہ آفر کریں دوستو چھوٹی سے ایک بریک لے کے میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ ایکسپو سینٹر جوہر ٹاؤن لہور کے اندر انٹرنیشنل پولٹری ایکسپو جیسے آئی پیکس بولتے ہیں 2023 یہ ہو رہا ہے اکیس بائیس اور تیس سیپٹمبر کو دوستو اس پولٹری ایکسپو کے اوپر یہ بڑا انفرمیٹیو ہوتا ہے آپ کو ڈیفرنٹ پولٹری کے مطلق ایکوپنٹس کے مطلق میڈیسنس کے مطلق فیڈ کے مطلق چیزیں جاننے کو ملتی ہیں آپ لوگوں کو اس میں جانا چاہیے انٹرنیشنل ریپرزنٹیٹیوز بھی ہوتے ہیں اور پاکستان کے اپنی مارٹی نیشنل کمپنیاں بھی ہوتی ہیں لوکل پرائیوٹ سیکٹر کمپنیاں بھی ہوتی ہیں گرمنٹ سیکٹر کمپنیاں بھی ہوتی ہیں تو آپ لوگوں کو لازمی اس پیانا چاہیے اگر آپ لوگوں میں اسے کوئی مجھ سے ملنا چاہتا تو میں جمعہ اور ہفتہ یعنی 223 کے دن وہاں پہ موجود ہوں گا اگر آپ لوگ آئیں گے آپ سے ملاقات ہوگی اور اس کے اوپر میں چھوٹا سا ایک ویلوگ بھی بناوں گا انشاءاللہ تو اب ہم ویڈیو خطر پڑھتے ہیں کراپ ایمپیکشن پوٹا جام ایک اور وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اس بیماری کو ہم کہتے ہیں کینکر کینکر ایک پروٹوزوہ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے جسے ٹرائکوموناس کہتے ہیں اور اس پرابلم کو ٹرائکومونیسز بھی کہتے ہیں اس میں آپ کو برڈ کے اندر موہ کے اندر چھالے ملنا شروع ہو جائیں گے ظاہر ہے پہلے تو کراپ کے اندر مسئلہ بنتا ہے وائٹ کلر کے پیل کلر کے سکیلز بننا شروع ہو جاتے ہیں اس کے بعد پھر آجتا ایسا یہ گلے کے اندر آ جائیں گے گلے سے پھر یہ موہ کے اندر رونیڈازول یا رونیڈازول یہ انٹی پروٹوزول انٹی امویبک ڈرگز ہیں فلیجل سیرپ کی میں بات کر رہا ہوں آپ وہ ایک ایمل ایک لیٹر پانی کے اندر ملا کے آپ اپنے پرندوں کے سامنے رکھیں گے اس سے مسئلہ حال ہو جائے گا یہ آپ فلسچنگ دیں گے مگنیشم سلفیٹ کے ساتھ ایک گرام مگنیشم سلفیٹ کو آپ تین سے چار لیٹر پانی میں حل کر کے آپ پلائیں گے اس کے ساتھ آپ نے جو خاص کیا رکھنا ہے برڈ کا وہ بخار نہیں ہونے دینا پیراسٹمول کا استعمال کرنا ہے نرم گزہ دینی ہے جو برتن ہے پانی کے خورا کے ان کو ریگلر طریقے سے ڈسنفیکٹنٹ کے ساتھ صاف کرنا ہے تیسرا جو مسئلہ آتا ہے جس کی وجہ سے پوٹا جام ہوتا ہے وہ ہے سور کراپ کا پرش بھی بولتے ہیں اس کو مائیکوسس بھی بولتے ہیں یہ ییسٹ انفیکشن یعنی فنگس کی وجہ سے ہوتی ہے یہ جس جراسیم کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے فنگس کی وجہ سے اسے کینڈیڈا کہتے ہیں اور اسے کینڈیڈی ایسس بھی کہتے ہیں جو آپ کو نشانیاں ملیں گی اس میں سب سے پہلے برڈ کا بہیویر چینج ہو جائے گا وہ کھانا پین آف کر دے گا پانی نہیں پیے گا فیڈ نہیں کھائے گا پوٹا بنا جام کر لے گا ایک جو بڑا زبردست سائن آئے گا جو کینکر سے ڈیفرنشیئٹ کرے گا آپ برڈ کو وہ یہ کہ اس میں فاؤل سمیل پیدا ہوتی ہے جب آپ برڈ کو اٹھائیں گے آپ کو کھٹی کھٹی سمیل فیل ہوگی اس کے سانس کے راستے سے اس میں کراپ کے اندر بعض اوقات موہ کے اندر بھی وائٹ کلر کے آپ کو جس طرح کینکر میں چھالے ملتے تھے سٹیکی یلوش کلر کے آپ کو اس میں وائٹ کلر کے چھالے ملیں تھرش سور کراپ یا مائکوسس کا مسئلہ ہوتا کس وجہ سے بہت زیادہ انٹی بارٹک اگر یوز کر رہے ہیں اس وجہ سے ہو سکتا ہے اگر برتن گندے ہیں فیڈ خراب آگئی ہے فنگس لگی ہوئی ہے اس وجہ سے ہو سکتا ہے سٹریس کی وجہ سے ہو سکتا ہے فیڈ میں پراپر بیلنس فیڈ نہیں ہے تب بھی ہو سکتا ہے اب آپ نے تھرش یا مائکوسس کے پرابلم کو سور کراپ کو ٹریٹ کیسے کرنا ہے اس میں بھی آپ مگنیشم سرفیٹ کے ساتھ فرشنگ دے سکتے ہیں ایک گرام تین سے چار لیٹر پانی میں دیں گے فیڈ چینج کر دیں گے برتنوں کو صاف کریں گے پانی والے بھی فیڈ والے بھی جگہ کو صاف کریں گے تاکہ نیچے اپنی بیٹ کے اوپر بار بار چونچنا مارے ٹریٹمنٹ ہمیں اس میں یہ دیں گے ٹریٹمنٹ اس میں سب سے پہلے تو آپ گھر میں اگر کام کرنا چاہ رہے ہیں گھر گریلو طریقوں سے آپ اس کو ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ سرکے کا استعمال کریں گے آپ تقریباً پانچ سے دس ایمل سرکہ چار لیٹر پانی میں حل کر کے آپ اس کو پلائیں گے بارہ گھنٹے کے لیے کام از کام ہے آپ اس کو سرکہ دیں گے آپ اس کو لانگ کا پاودر بھی دے سکتے ہیں آپ نے ایک سے دو لانگ اس کو کرش کر لینا ہے اس کے اندر آپ نے اس کو ایک سے دو لانگ کو پیس کر اس کا پاودر ڈریکٹ یا تھوڑا سے پانی میں حل کر کے پلانے سے بھی یہ فنگس کے خلاف بہت زیادہ کام کرتی ہے تو یہ تھرش کا مسئلہ حال ہو سکتا ہے یا اگر آپ نے میڈیکل ٹریٹمنٹ دینی ہے تو اس کے اوپر دو چیزیں کام کرتی ہیں ایک ہے نائس ٹیٹن جو کہ نیل سٹیٹ کے نام سے آپ کو مل جائے گی تصویر بھی آپ کو دکھا رہا ہوں یا آپ ایک اور انٹی فنگل ڈرگ ہے فلو کونازول آپ یہ بھی پانی کے اندر استعمال کرا سکتے ہیں ٹو پنٹ فائی میلی کرام پر کیجی باڈی ویٹ کے حساب سے ایک اور پرابلم آتا ہے جسے کروب سٹیسس کہتے ہیں اس میں سٹیسس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی خوراک ہم نے دی ہے وہ رک گئی ہے اور یہ پرابلم بھی جسٹ لائک کراپ ایمپیکشن کی طرح ہوتا ہے اور فیڈ کی وجہ سے پلاسٹک اور اس طرح کی چیزیں کھانے کے وجہ سے پیدا ہوتا ہے دوستو یہ پرابلم تھا کراپ سے ریلیٹڈ بڑا ہی امپورٹن ٹاپک تھا بار بار آپ لوگوں کی ریکویسٹ آ رہی تھی اس کے اوپر ویڈیو آپ کے پاس آگئی ہے ویڈیو پسند آگئی ہو تو اس کو لائک کیجئے گا چینل کو آپ نے بڑن ہے اس کے اوپر کوئی چیز کھانچ کے مارے ہن کو انٹی فنگل ڈرگ مار دیں لیکن اس کو سبسکرائب ہو جانا چاہیے ٹچ ہو جانا چاہیے بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کرنا ہے اگر آپ اس سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں نیچے واتس ایپ کا نمبر دیا جا رہا ہے آپ اس پر رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ مجھ سے کنسلٹیشن لینا چاہ رہے ہیں میرا پیڑ واتس ایپ گروپ جائن کر سکتے ہیں اگر آپ مجھ سے لائیو ڈسکشن کرنا چاہ رہے ہیں ایوری سنڈے دو بجے دوپہر کو میں لائیو آتا ہوں اسی چینل گروپ پر آپ میرا فیس بک والا پیج بھی فالو کریں اس پر بھی تمام ویڈیوز شورٹس آتے ہیں موسیقی